نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ڈائیبوٹیج ایک کرونک ویب میٹابولک وکار ہے جو دو طرح کا ہوتا ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 یہ پلٹس شگر کے ہائی و لو لیول کو درشاتا ہے حالانکہ سب سے عام ٹائپ 2 ڈائیبوٹیج ہے جو آج کل کافی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہے تب ہوتا ہے جب شریر میں پریابت ماترہ میں انسولین نہیں بنتا وہی ٹائپ 1 ڈائیبوٹیج میں دوستو ایک ریسرچ کے انسار ڈائیبوٹیج اکترک چاپ اور تھائرائیڈ کی سمجھ سیار لوگوں میں چرم پر ہے 2017 سے 2018 تک 45 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ڈائیبوٹیج 40% تک بڑھ گیا ہے اور اسی آودی میں کولیسٹرول میں 40% تک کی کل پردی دیکھی گئی ڈائیبوٹیج کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن صحیح لائف اسٹائل اور ڈائیٹ سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ شریر میں شگر لیول بڑھنے یا کم ہونے سے ہر دیا ہے رکھت واہی کاؤں آنکھوں گردے اور نسوں کو نقصان ہو سکتا ہے ساتھ اس سے کئی اور بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دوستو شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے جیروری ہے ہیلتی ڈائیٹ کیونکہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ رکھت شرکرہ کو پربھاویت کرتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جو ڈائیپٹیج کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں گے نمبر ایک بروکلی بروکلی انٹی اکسیڈنٹ، ویٹامین، خنیج اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کرومیم بھی ہوتا ہے جو بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے آپ اسے سبجی، سوپ یا سلاد کے روٹ میں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں نمبر دو دہی ریسرچ کے انصار جو لوگ کیلشیم یک تھا دے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں ان میں انسولین پرتی روڈی بننے کی سنبھاؤنا کم ہوتی ہے مدد میں اے روگیوں کے لیے دہی کو ناشتے کے طور پر آہار میں شامل کیا جانا چاہیے حالانکہ سافتانی برتنی چاہیے کیونکہ کچھ ویریانٹ میں چینی ہوتی ہے جو ہانکارک ہو سکتی ہے نمبر تین دال چینی دال چینی بلڈ میں شگر کی ماترہ کم کرتی ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ کی بھی بھرپور ماترہ ہوتی ہے دال چینی میں کولیسٹرول کی ماترہ کم ہوتی ہے اور کھانے میں دال چینی کا استعمال کرنے سے ڈائیوٹیج کی سمسجہ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر چار گرین ٹی روڈانک گرین ٹی پیجے کیونکہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کی شریر میں فری ریڈیکل سے لڑائی کرتا ہے اور بلڈ سگر لیول کو مینٹین کرتا ہے لیکن دھیان رہے گرین ٹی میں چینی نہ ڈالیں نمبر پانچ بیریج بلو بیری میں ہارٹ ہیلتی فلیو نائٹس فائبر اور انتھوکائنین جیسے تعتو ہوتے ہیں جو ٹائپ ٹو ڈائیوٹیج سے بچائے رکھتے ہیں وہی رس بیری میں ویٹامین سی فائبر انتھوکائنین اور ایلاجک ایسیڈ ہوتے ہیں جو انسلین اور بلڈ شگر لیول کو کم کرتے ہیں نمبر چھے ایوکاڈو ایوکاڈو میں اچھی وسا ہوتی ہے جو ٹائپ ٹو ڈائیوٹیج کو بڑھانے کی سمبھاؤنا پچیس پرتشت کم کرتی ہے ساتھی اس میں کولیشٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں ان کے علاوہ دوستو آپ کو ہائی فائبر فوڈز کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کی جئی اور سابو تناز جو کولیشٹرول اور بلڈ شگر کے اس طرق کو کم کرتے ہیں آپ اس میں گاجر کو بھی سامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو ڈائیوٹیج کے خطرے کو کم اور شگر کو کنٹرول کرتا ہے دودھ اور فل جیسے کی پپیتہ، سیب، سنترہ، ناشپاتی اور امرود کو بھی اپنے آہر میں سامل کریں میدہ، سوجی، نوڈلز اور پاستہ سے بچیں دوستو بے شک ڈائیوٹیج کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر آپشنز ہیں لیکن اپنی ڈائیٹ اور دنچریا میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے صلاح جرور لیں ساتھ ہی نیمیت ایکسسائج کریں اور بھرپور پانی پییں تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمینٹ کا جرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئے نئے ویڈیو اس کے لیے چینل خود سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد